دنیا میں تین لوگ بہت پیارے اور اچھے ہیں ایک میں دوسرا میرے والدین کی اولاد یعنی میں اور تیسا آپ کا دوست یعنی پھر سے میں جلو مت آپ بھی تو اتنے پیارے اور اچھے انسان کے دوست ہو یعنی کہ پھر سے میں وہ میری ڈائیری پڑھ کر رو پڑھی اور میرے پاس آ کر کہا تختی دکھا کر کتنی گندی لکھا ہی ہے تیری نو ڈیپی بکاز ممی دھگ گئی ہے میری نظر اتار اتار کے لڑکیو تم جتنی بھی ہائی ہیلز پہن لو تم ٹڈیاں تھی تم ٹڈیاں ہو اور تم ٹڈیاں ہی رو ہوں گے اور سناؤ پھر آج کل کس کے ساتھ شکر ہے تمہاں بابا جی کہتے ہیں کہ آج کی بھی یسو پنجو کا کھیل ہے ادھر گھر پتہ لگا کس لوگوں کے وٹس اپ پر ایسے ٹائپنگ آ رہا ہوتا ہے جیسے وسیعت لیکھ رہے ہوں جبکہ ریپلائے آتا ہے جس بھی شادی میں جاتا ہوں کسی نہ کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے لیکن آج تو غزب ہی ہو گیا دولہ نہیں پسند آگی مجھے آج کل سی لڑکیاں سب کچھ پرداشت کر سکتی ہیں مو سے کان سے نکال دیتا ہے اور دونوں کانوں سے سنتی ہے اور مو سے نکال دیتا ہے ہم نے مانا کہ ریپلائے نہ کرو گے تم لیکن ٹرائے کرتے رہیں گے ہم بھی بلاک ہونے پر پہلا دوست ہاتھی اور گھوڑے میں کیا فرق ہے دوسرا دوست گھوڑے کی دم پیچھے ہوتی ہے اور ہاتھی کی آتھو دیپی تو میں لگا لوں لیکن ہائٹ ٹاؤچ کے تم سیف کر لے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر والے مجھے گھر کے کام میں نا اہل کر آتے ہیں کیا کوئی مجھ معصوم کو بھی بتائے گا کہ یہ محبت کس کلر کی ہوتی ہے ابھی بندہ فیوچر کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی آواز آتی ہے تیرا کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے میں سوچ نہیں چھوڑ دیتا نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں وائی فائی بند کرنے سے آتی ہے شکر ہے موبائل اجاد ہو گیا ورنہ ہم پاکستانیوں نے تو یسو پنجو میں ایک دوسرے کو چپیڑے مار مار کے ہی مار گئے ہیں کیا تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتے ہو یا میں دوبارہ گزروں تمہارے سامنے سے قسمت اتنی خراب ہے کہ تین ہزار کی جوتی لے کر آؤ اگلے دن آٹھ سو کی سیل میں لگی ہوئی ہوتے ہیں